اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گوادر ماسٹر پلین میں مکران کوسٹل ہائیوے پر واقعہ اور نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ترین فوری پیٹرول پامپ لگانے کے لیے ایک اور یونیک زمین میں انویسٹمنٹ آپرچونٹی لے کر حاضر ہوں اس زمین کی مکمل تفصیلات میں آج آپ کے ساتھ آن میپ اور آن گراؤنڈ شیئر کروں گا جس کا جی ڈی اے کی جانب سے پیٹرول پامپ کے لیے اینوزی بھی جاری کیا گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ زمین گوادر ماسٹر پلین میں انڈسٹیل ایم ون کیٹیگری کے موزہ دربیلہ جنوبی میں واقعہ ہے اس زمین کا کل رکبہ ایک اکڑ اور تین روڈ یعنی تقریباً پونے دو اکڑ ہے اس زمین کا مکران کوسٹل ہائیوے پر تین سو فٹ فرنٹ ہے اور اس زمین پر فوری پیٹرول پامپ کے لیے جی ڈی اے کی جانب سے اینوزی بھی حاصل کیا گیا ہے اس ایک اکڑ تین روڈ زمین سے اگر گوادر شہر کی جانب جائیں تو ریزارٹ نائنٹی نائن یا گوادر کلپ سے صرف سوہ تین کلومیٹر گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صرف ساڑھے چار کلومیٹر ایسٹ بے ایکسپرس وے انٹرچینج سے صرف سولہ کلومیٹر جبکہ گوادر جم خانہ سے صرف سوہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے اور اگر کاروارٹ یا تربت کی جانب جائیں تو دبائی سٹی سے صرف پانچ سو میٹر جبکہ گوادر انڈسٹیل اسٹیٹ یعنی جیڈا سے صرف سات کلومیٹر دور ہے اور اس زمین کے بالکل ساتھ کنیڈین سٹی فیس ٹو کی انڈسٹیل لینڈ بھی واقعہ ہے تو اب آن گرونڈ چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا مکمل ویزٹ کرواتا ہوں اس وقت میں مکران کوسٹل ہائیوے پر آن گرونڈ اسی پونے دو اکڑ زمین پر موجود ہوں جس کا تین سو فیٹ مکران کوسٹل فرنٹ ہے اور جہاں آپ فوری پیٹرول پاپ بنا سکتے ہیں جس ڈائریکشن میں یہ کیمرہ ہے یہ روڈ گوادر شہر یا نیو گوادر ائرپورٹ کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ جو آپ سکرین پر بلڈنگ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بلڈنگ ہے جس کا چودہ اکتوبر دو ہزار چوبیس کو اسلام آباد میں ورچول افتتا ہو چکا ہے اور اسی زمین کی پچھلی سائیڈ میں جو آپ یہ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ گوادر جیم خانہ کی بلڈنگ ہے جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ جو جوائنٹ ڈیمارکیشن کے ساتھ آپ سمیٹڈ ڈیمارکیشن دیکھ رہے ہیں یہ کینیڈین سٹی فیس ٹو کی انڈسٹیل لینڈ کی ڈیمارکیشن ہے اور اس سمیٹڈ ڈیمارکیشن کے بالکل ساتھ آپ جو سائٹ آفیس یہ وائٹ کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ آفیس ہے دوبائی سٹی گوادر کا اور یہ سوسائٹی بھی ابھی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکران کوسٹل ہائیوے ابھی تک فیلحال سنگل روڈ ہے جبکہ جی ڈی اے کے مطابق مکران کوسٹل ہائیوے کو تین سو اٹھائیس فٹ تک وائیڈ کیا جائے گا اور کچھ ایریا رائٹ آف وے کا رکھا جائے گا تو یہ روڈ تقریباً چار سو فٹ وائیڈ ہوگی اور یہ جو زمین کی ڈی مارکیشن ہے اسے جی ڈی اے کی ہدایات کے مطابق مکران کوسٹل ہائیوے کی ڈی مارکیشن اور رائٹ آف وے کی زمین چھوڑ کر ہی ڈی مارکیٹ کیا گیا ہے اگر بات کریں اس کی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں تو اس زمین کی ڈاکومنٹیشن میں پبلک نوٹیس، ریجسٹری اور انتقال کے علاوہ جی ڈی اے کی جانب سے کمپیوٹرائز لینڈ یوز سرٹیفیکٹ اور گوگل بیس سائٹ پلین بھی اس زمین کے کاغذات کا حصہ ہیں اور ان تمام کاغذات کے علاوہ اس ایک اکر تین روڈ زمین پر جی ڈی اے سے پیٹرول پمپ کے لیے منظور شدہ این او سی کی ٹرانسفر بھی شامل ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ مکران کوسٹل ہائیوے پر اتنے بڑے فرنٹ کے ساتھ زمین ملنا ہی بہت مشکل ہے جبکہ مکران کوسٹل ہائیوے پر پیٹرول پمپ کا این او سی ملنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور اگر آپ اس زمین سے متعلق مزید جانا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرینز پر آویزہ ہے آپ مجھے کبھی بھی کال کر سکتے ہیں یا واتسپ کر سکتے ہیں سبسکرائب